فیملی قرآن ٹائم میں ہم آج سمجھنے کی کوشش کریں گے سورہ فاطر کی آیہ نمبر نائن اس آیہ مبارکہ کی طرف جانے سے پہلے میں ایک مثال دینا چاہوں گا آپ کو فر اگزامپل اگر آپ کے آفیس میں یا آپ کی سراؤننگز میں کوئی مشکل کام آن پڑا ہے اور آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ کام کون کر سکتا ہے کوئی بہت مشکل ڈیزائن بنانا ہے یا کوئی بہت مشکل پروجیکٹ ہے تو آپ میں سے کوئی ایک مشورہ دیتا ہے کہ فلانا بندہ یہ کام کر سکتا ہے تو اس کے دو طریقے ہیں اس کو کہنے کے دو طریقے ہو سکتے ہیں کہ لیچسے زید یہ کام کر سکتا ہے ایک طریقہ تو یہ ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ ہاں جی زید یہ کام کر سکتا ہے بے شکور بھی کوئی کر سکتا ہوگا لیکن زید بھی کر سکتا ہے اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہ کام تو زید ہی کر سکتا ہے یا زید وہ ہے جو یہ کام کر سکتا ہے تو یہ کہنا بلکل ہی ڈیفرنٹ ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ مشکل کام یہ جو کام ہم اب جس کی اطلاع دینے جا رہے ہیں یہ صرف اور صرف زید ہی کر سکتا ہے اسی طرح کی کچھ بات ہی سائی مبارکہ میں بھی کی گئی ہے آئیے سمجھتے ہیں بعد آنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ اللذی ارسل الریاہ اب دیکھیں عیسیٰ مبارکہ کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کا جو تعرف کروایا جا رہا ہے اس کا اسلوب بلکل وہی ہے جو میں نے آپ کو مثال میں سمجھایا ہے بلکل ویسے ہی عیسیٰ مبارکہ کا آغاز کیا گیا ہے اللہ تو وہ ہے جو یا اللہ وہ ہے جو آگے ایک ایسا کام ایکسپلین کیا جائے گا جو اللہ کے شیعان شان ہے کہ وہ کرے یا وہی کر سکتا ہو تو بلکل ایسا ہی کام آگے ذکر کیا گیا ہے واللہ اللذی اللہ وہ ہے جو ارسل الریاہ جو ہواوں کو بیجتا ہے فتسیر و صحابن جو کہ بادلوں کو اٹھائے پھرتی ہیں یعنی اللہ کریم ایسی ہوائیں بیجتا ہے جو بادلوں کو اٹھائے پھرتی ہیں پھر فسکناہو علیہ بالادم میتن پھر ہم ان بادلوں کو ایک ایسی زمین کی طرف لے جاتے ہیں جو بنجر ہو چکی ہے جو خوشک ہو چکی ہے کسی لے کے جاتے ہیں تاکہ وہ اس پہ اوپر برسیں فسکناہو اور ہم اس کو سراب کرنے کی غرض سے ایک مردہ زمین کی طرف لے جاتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے فَأَخْيَئِنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مُوتِهَا تو پھر ہم اس مردہ اور بنجر اور خوشک زمین کو زندگی عطا کرتے ہیں فَأَخْيَئِنَا پس ہم زندگی عطا کرتے ہیں بِهِ اس پانی کے ذریعے جو ہم برساتے ہیں الْأَرْضَ زمین کو بَعْدَ مُوتِهَا اس کے خوشک بنجر اور مردہ ہو جانے کے بعد اب آپ کو اس سارے عمل میں کوئی ڈیزائن نظر آ رہا ہوگا کوئی مقصد نظر آ رہا ہوگا کہ وہ اللہ ہے جو ہواوں کو بیجتا ہے اور وہ بادلوں کو اٹھائے پھرتی ہیں تو ان بادلوں کو اٹھائے پھرنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم نیچے سے زمین پر کھڑے ہو کر مختلف ڈیزائن بنتے ہوئے دیکھتے رہیں بلکہ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کو اس انداز میں آپس سے جوڑیں کہ ان کے جو برسنے کی قوت ہے وہ بڑھ جائے اس کے چانسیز بڑھ جائیں اور پھر ان کو ایک ایسی سرزمین کی طرف لے کر جائے جاتا ہے کہ جو بنجر ہوتی ہے ہشک ہوتی ہے بلکہ ان بادلوں کو اس سرزمین کی طرف لے کر جانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ فسک نہ ہو ہم اس کو سراب کر سکیں اس کو اس برسنے والے پانی کے ذریعے سرسبز و شداب کر سکیں یہ ساری بات سمجھانے کے بعد اللہ تعالیٰ اگزامپلز دینے کے بعد کہ کس چیز کا کیا فنکشن ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی طرح ہوگا تمہارا موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنا یعنی باسبادل موت اس موقع پر یہ ارض کرنا بالکل مناسب ہوگا کہ قرآن کریم کی بہت ساری استلاحات کی طرح یہ استلاح جو استعمال کی گئی ہے ان نشور اس کے بھی بہت دیپ اور بہت سنجیدہ مطالب و معانی ہے جو کہ انشاءاللہ ایک سیپریٹ ویڈیو میں ڈسکس کیے جائیں گے لیکن عرف عام میں یا قرآن اسلام میں اس کا مطلب یہی ہے کہ موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کو نشور کہا جاتا ہے اور غالب گمان یہی ہے کہ یہ آیاء مبارکہ بھی مشرقین مکہ کے ان سوالوں کے جواب میں بہت ساری نازل ہونے والی آیات میں سے ایک ہے جس میں مشرقین مکہ سوال کرتے تھے کہ جب ہڑیاں بوسیدہ ہو جائیں گی جب ہم مر مٹ کے مٹی ہو جائیں گے تو کون ہمیں زندہ کرے گا کیسے زندہ کرے گا یہ کیسے ممکن ہے تو اللہ تعالیٰ مثال کے تھرو واضح کر رہا ہے کہ اگر ایک مردہ زمین کو ہم پانی برسا کے زندہ کر سکتے ہیں تو آپ لوگوں کی بوسیدہ ہڈیوں میں سے آپ کو دوبارہ زندہ کرنا بھی ہمارے لیے بہت مشکل کام نہیں ہے ہم بلکل آسانی سے اس کو کر سکتے ہیں بلکہ جب آپ کو اس وقت بنایا ہم نے کہ جب کوئی چیز بھی نہیں تھی جب تمہارا وجود ہی نہیں تھا ادم سے وجود میں لے کے ہے تمہیں تو اگر ہم وہ کر سکتے ہیں تو آپ کو دوبارہ بھی اٹھا سکتے ہیں اور آخر میں ایک لطیف نکتہ جو عیسیٰ مبارکہ سے نکالا جا سکتا ہے کہ اگر ہم اس مثال کو مجازن سمجھیں تو انسان جو کہ مایوس ہو چکا ہوتا ہے جو کہ اپنی گلاہوں کی دلدل میں پھس جانے کی وجہ سے دنیا اور آخرت دونوں سے مایوس ہو چکا ہوتا ہے لیکن اللہ کی رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے اللہ کی رحمت اس کے دل پر وحی کے بارشیں فرماتی ہے اس کو اپنی طرف ہدایت اتا کرتی ہے اور اس کے مردہ دل کو زندہ کر دیتی ہے تو اس کی امید جی اٹھتی ہے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ لا تقناتون رحمت اللہ جس طرح ہم مردہ زمین کو زندہ کر سکتے ہیں ہم آپ کے مردہ دلوں کو زندہ کر سکتے ہیں اسی طرح ہم آپ کو مرنے کے بعد دوبارہ بھی زندہ کریں گے بہت بہت شکریہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی آج کے ساتھ جلدی حاضر ہوں گے